ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرت خدمت ہوں آج آپ پڑھیں گے سبق نمبر سولہ سبق کا نام ہوگا متشاہر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمامیں ٹوڈنڈ کا اپنے چینل اردو کے عامیت پر دل سے خرم اردم کرتا ہوں اور اگر آپ پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے نوٹیفیکٹن آپ تک پہنچ جائے اور آپ گھر بیٹھے انتہان کی تیاری کر سکیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے پہلے سوالات کو کہ انتہان کے اندر جو سوالات آتے ہیں بلکل آپ کے سلیبت سے آتے ہیں پہلے آپ کو سوالات دکھائیں گے کچھ اسٹوڈنٹ نے فرمائش کیا تھا کہ حضرت یا مولانا صاحب یا سور آپ جو سوال پڑھاتے ہیں سوال کو جب آپ پڑھ لیجیے ہم لوگوں کو اردو پڑھنے میں کمزور اس لئے آپ کو پہلے سوال دکھا دوں گا آپ لفظوں میں کیونکہ اصل چیزیں پڑھنا یہ بڑی چیز ہے اگر آپ نہیں پڑھے ہیں تو صرف سن کر کے فائدہ کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کو سوال کو صحیح سے پڑھنا ہوگا اور سننا ہوئے دکھئے سوال نمبر ایک میں ہے متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے متشاعر کے لفظی معنی کیا ہے نمبر دو میں ہے نیرالہ اثر متشاعر کس چیز میں ہے نیرالہ اثر متشاعر کس چیز میں ہے سوال نمبر دو میں ہے کس کام سے متشاعر کبھی نہیں تھکتا ہے کس کام سے متشاعر کبھی نہیں تھکتا ہے سوال نمبر چار میں متشاعر بھلے شیر نہیں کہتا ہو لیکن وہ کس بات پر مطمئن ہے سوال نمبر پانچ میں ہے دھنباد اور جھریہ سنیے دھنباد اور جھریہ کس بنیاد پر متشاعر جاتا رہا تھا ہے سوال نمبر چھے میں ہے متشاعر کا یار کون ہے یہ کوششن پچھلے سال ایگزام میں آیا تھا میں آپ کو صحبوت سے دکھاؤں گا انشاءاللہ کل آگے دیکھیں سوال نمبر سات میں ہے متشاعر کی نظر میں غم خوار کون ہے سوال نمبر آٹھ میں متشاعر کا سردار کون ہے اور سوال نمبر نو میں متشائر کا بحث چلے تو وہ کون سے کام کرنا چاہتا ہے سوال نمت دس میں متشائر کن لوگوں سے دو گونہ کماتا ہے اور آگے ہم نے خود سے لگ دیا ہے جو امتحان کے بہتی زبردست ہے سوال نمت 11 مانیں گے متشائر کے شائر کون ہے اس کا جواب یہ نظر ہے زفر کمالیم آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ سوال کے تمام جوابات ایک باتا باتا آپ کو کہ اب تک آپ نے اس کتاب میں چار نظم کو پڑھ لیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کے کتاب میں ٹوٹل چھے نظم ہے چھے نظم میں سے نظم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے بتائیے کہ آزاد نظم ہے پابند نظم ہے یا پھر زریفان نظم ہے یہ کیا ہی سب انتحانہ اپنے پوچھ جاتے ہیں تو اب تک آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے جو پڑھا ہے چھے میں سے آپ نے چار پڑھ لیا ہے ایک بھائی گفتگو دوسرا میرا سفر تیسرا کھیتی اور بڑھ کے کلیسہ یہ آپ نے چار پڑھ لیا ہے چار میں سے اوپر کا جو تین تھا یعنی کھیتی تک یہ سب آزاد نظم ہے کیا ہے آزاد نظم ہے اور بڑھ کے کلیسہ جو تھا زریفان نظم تھا اور یہ آج جو پڑھنا ہے متشائر یہ نظم زریفانہ نظم ہے یا دیکھیں انتحان میں بہت جاتا ہے کسا نظم ہے تو بلنے گا یہ اب آئیے دیکھیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے سوال نظم ایک میں آپ نے دکھا ہے کہ متشائر کے لفض مانا کیا ہے متشائر کے لفض مانا کیا ہے اس کا پرفیکٹ جواب ہے کہ بناوٹی شائر متشائر کی Basiya بناوٹی شائر آگے دیکھیں سوال نظم شہرة و نام و نمود پر شائر مطمئن ہے شہ isolated و نام و نمود پر مطمئن ہے سوال مہرگاڈ میں ہے کسی کام سے مطمئن کبھی نہیں تھکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جی حجوری سے نہیں تھکتا یعنی وہ کسی کے چاپلوسی نہیں کرتا شائر آگے بچنے جاتا ہے یعنی جی حجوری سے شائر نہیں تھکتا ہے سوال مہرگاڈ میں ہے دھنباد اور جھریہ کسی بنیاد پر مطمئن جاتا رہتا ہے اس کا جواب ہے کہ چافلوسی کی بنیاد پر متشاہر دھنباد اور جھریہ جاتا رہتا ہے سوال نمبر چھے میں متشاہر کا یار کون ہے متشاہر کا یار کون ہے اس کا جواب ہے تضمین لکھنے والا متشاہر کا یار ہے یہ کوشن پچھلے سال آئے تھا آپ کو بھی رٹنا ہوگا وہ سکتا انتحان میں آپ کو آ سکتا ہے سوال مسئلہ میں ہے متشاہر کی نظر میں غم خار کون ہے متشاہر کی نظر میں غم خار کون ہے تو پرفیکٹ جواب ہے جو پیروڈیا دے دے وہی متشاہر کا غم خار ہے سوال نمبر آٹھ میں ہے متشاہر کا سردار کون ہے اس کا صحیح جواب ہے جو دیوان دے دے متشاہر کا سردار ہے سوال نمبر نو میں متشاہر کا بحث چلے تو وہ کون سے کام کرنا چاہتا ہے یہ سوال نمبر دس میں ہے متشاہر کی لوگوں سے دو گونہ کماتا ہے متشاہر کی لوگوں سے دو گونہ کماتا ہے اس کا جواب ہے متشاہر آفسر سے دو گونہ کماتا ہے اب آئیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کل میں آپ کو پڑھاؤں گا کوئی چیپٹر نہیں پڑھاؤں گا کل میں آپ کو تمام سٹوڈنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کل جو میں آپ کو پچھلے سال ایکزام ہوا ہے اس ایکزام میں جو کوسٹنز ہے وہ کوسٹنز کو آپ کو دوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ کتنے کوسٹنز آپ کے کتاب سے ملتے ہیں اور وہ کوسٹنز کہاں سے بنتے ہیں آیا سیمپل سے یا آپ کو یہ موٹر شیٹ سے یا پھر آپ کے سریبر سے پیارے کھوڑن میں آپ کو تین جیسے بتا ہوں کہ وہ پچھلے سال جو کوسٹنز آئے تھے وہ کوسٹنز کون کون ہیں اور کس کس چیفٹر کے ہیں اور اس کا پرفیک جواب کیا ہوگا اور آپ کو پڑھنے کے لئے مکمل تیاری کرنے کے لئے کیا ہوگا کرمہ آپ کو وہی دکھائیں گے یعنی پیچھلے سالے کوسٹن کو کون کوسٹن آئے ہیں کس کس چیفٹر سے آئے ہیں آپ کو وہ کسے کوسٹن ہے آپ کو سب دکھاؤں گا ہی دکھتے ہیں آج کچھ گرامر پڑھی تھوڑا تھا لکھا ہے سوال آمار تین میں مندرزل واحد علفہ سے جمع بنائیے یہ آپ کو بہت ضروری ہے کیونکہ ہم تحان میں کل آپ کو دکھائیں گے کہ واحد جمع کس طرح آتا ہے لکھا ہے حد نقش زابیت مظہر صورت یہ سب واحد جمع ہے آپ کو سمنا نہ آئے لکھا ہے حد کے یہ واحد ہے واحد اگر بتایا تھا کہ سنگلل قطع ہیں یعنی ایک قطع ہیں اور جمع قطع ہیں ایک سے زیادہ قطع حد کا جمع کیا ہوگا خدود اور نقش کا کیا ہوگا نقوش زابطہ کے زوابیت اور مظہر کے مظاہد اور صورت کے صور صورت کے جمع صور یہ ہو گیا واحد جمع یعنی سنگلل پولر ہو گیا درز زیل لکھا ہوا ہے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کی زید بتائیے زید کہتے ہیں تازہ روشن حسن کفر عرض ترقی یہ پانچے کچھ لفظ ہیں جس کا آپ کو زید بنانا ہے یعنی اولتا بنانا ہے تازہ کا باسی روشن کے تاریخ روشن کے تاریخ حسن کے قبع کفر کے ایمان عرض کے سامان عرض میں ہوتا ہے زمین اور سامان ترقی کے تنہزولی اگر دیکھیں سوال اور پانچ میں ہے من درجہ زیل الفاظ کے مترادیف لکھئے صورت دھانچہ تاریخ سیاہ الادہ مترادیف کیسے کہتے ہیں دیکھیں آپ کو پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے سمجھنا مترادیف کیسے کہتے ہیں مترادیف کہتے ہیں سیم ٹو سیم نام کو جس کو انگلیس میں بولتے ہیں سائنو نیم جیسے کہ بولتے ہیں لڑکا اور بیٹا دونے کی ہے لڑکی اور بیٹی دونے کی ہے جیسے باپ اور والد کی ہے یعنی ایک ہی چیز کو دو تین آل پاس آئے لیکن مانا اس کو ایک ہے اس کو بولتے ہیں ہم مترادیف کیسے سورت شکل سورت شکل دھانچہ بناور سب ایک ہی چیز ہے تاریخ اندھیرہ تاریخ اندھیرہ سیہ سہرہ گرد الہ 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 پیارے چھوٹن وہ تمام کوسٹنز رہے جو ہم نبض کو دیا آپ کے ذیمہ در یاد کرنا اور یاد کرنا بعد سے میں آپ سکھاؤں گا کہ میرا ویڈیو آپ کو اچھی اگر لگ رہی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے ساتھی شرکے دوسری بات یہ کل کا ویڈیو سننا آپ کسی صورت مات چکی جائے کیونکہ آپ مکمل پچھلے سال کو دکھائیں گے کون کون سے کوسٹنز آیا کیسے کوسٹن آتے ہیں اور کس کس چیپٹر کے کوسٹن ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا کل ملتے ہیں پھر ازاد دیتے دوست کو خدا حافظ